ایچو ایل کل بھی ڈی دھائے بند ہوا تھا اس کے ریزلٹس ہیں کل ایچو ایل کے ریزلٹس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مارجن پریشر آ سکتا ہے ہمارے ساتھ شرد جڑ رہے ہیں بتانے کے لیے کہ کیوں آپ کو اس بار کیا چیز دیکھنے کو ضرورت ہے یہ بھولیے مت کہ لاس قوارٹر میں جس ایمیجیٹ پریویس قوارٹر میں ان کو مارجن پریشر تھا وولیوم گروت نے بھی کچھ کمدوری دیکھی تھی اس بار کس حد تک ہوں کمزوری ڈسپلی ہوتی ہے یہ ایمپورٹن ہوگا بھر شرد آپ بتائیے نمبرز کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے بزار ایف ایم سی جی دگج ایچو ایل کے نتیجے کے ایکسپیکٹیشنز میں جو ریوینیو میں انمان ہے لگ بک سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ کا گروت کا حالانکہ پیٹ تھوڑی سی سپارٹ رہنے والی ہے لگ بک ون پوائنٹ سیون پرسنٹ کا ایبیڈا میں 4.7% کا year on year basis پہ اچھال کانومان ہے حالانکہ مارجنز میں تھوڑی پریشر رہے گی جہاں پہ 40 basis points کا contraction کا ایکسپیکٹڈ ہے almost 23.9% آئے اب سیلز کی بات کرے تو یہاں پہ لاجلی ڈریون رہے گا pricing کے کاران جو price highs لیے گئے ہیں اس quarter میں اب جو سیلز کی volume میں جو impact ہوگی اس کے کاران ہوں گے down trading ہوں گے آپ کے low price units کے اور دوسرا بات ہے کہ جو discretionary خرچے ہیں اس کو جو ہے اس کو تھوڑا cut کیا گیا تو اس کے کاران جو ہے آپ کے top line numbers بھی تھوڑے اچھے دکھ رہے ہیں حالانکہ مارجنز میں جو ہے دباؤ بنا رہے گا raw material cost کے کاران اور ایک lag لی گئی ہے price highs میں جو ہے تھوڑی lag لی گئی ہے اور ایک increased salience دیکھے گئی ہے آپ کے lup segment کے لیے لیکن اگر segments کی بات کرے تو home care segment میں جو اچھی production کا امید ہے اور آگے جاتے ہوئے nutrition business کی کیا update رہتے ہیں وہ بہت important رہے گا کیا outlook رہنے والا آپ کے rural اور urban demand کے بیچ یہ دونوں بھی بہت important triggers رہنے والے stock کے لیے اس کے علاوہ pricing action اور نئی launches کی کیا strategy ہے ویتسال 2023 میں وہ بہت ایک important trigger رہے گا اور آخر میں سب سے important بات کی raw material inflation کے اوپر ان کی کیا سوچ رہے گی اچھیل کے result ضروری ہوں گے اس پر نظر ضرور رہے گی کیونکہ margins کا impact fmcg کی سب سے بڑی company one of the big companies پر کیسا پڑتا ہے اس سے پورے space کے لیے guidance تہہ ہوتی ہے تو watch out کریں گے